اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جارہے ہیں آلو اور سیم کی سبزی جو بہت مزیگی بنتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور یہ ہم نے آدھا کلو سیم لے کر آدھا کلو آلو لے کر اس کو دھوکے ساف کر لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا تھا تو چلیں اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں یہ ہم نے ثابت لال مرشے توڑ لی تھی اور اس کو تیل میں ڈال دیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب زیرہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے خوشبو آنے کے بعد اس کے اندر ہم سیم کی پھلی اور آلو ڈال دیں گے اور سیم کی پھلی اور آلو ڈالیں کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اور باقی کے مسائلیں ہم بعد میں ڈالیں گے تو جب یہ اچھے سے آلو اور سیم کی پھلی فرائے ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر باقی کے مسائلیں ڈالیں گے ہم اس کو فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں کافیت تک ہماری آلو اور سیم کی پھلی فرائے ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ایک ادت ٹیماتر ڈالیں گے چوپ کیا گا اور یہ ہم نے ثابت لیسن کو کاٹ لیا تھا وہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر ہم نے ثابت لیسن بھگار بھی نہیں ڈالا تھا یہ ٹیماتر کے ساتھ ہم ڈالیں گے تو چلیں اس کو ڈالتی ہم سیم کی پھلی میں یہ ہم نے سیم کی پھلی میں ٹیماتر ڈالنے کے بعد ون ٹیبل سپن کے قریب نمک ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپن کے قریب خلدی ڈالی ہے اور ہاف ٹیبل سپن کے قریب کھٹی لال مرچے ڈالی ہیں اور اس کو اچھے سے مسالے مکس کر لیں گے اور مسالے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر بلکل بھی پھانی نہیں ڈالیں گے اس کو آلو دلانے کے لیے کیونکہ یہ جب ہم اس کو ہلکی آج پر رکھتے ہیں تو یہ خود پھانی چھوٹتا ہے سین کی پھلی اور ٹیماتر بھی پانی چھوڑے گا تو جب یہ اس ہی کے پانی میں پکتی ہے سبزی کا یہ بہت مزی کی لگتی ہے تو اب ہم اس کو ہلکی آج پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہماری سبزی بن کے ریڈی ہے اور آلو بھی اچھے سے گل رہے ہیں اور یہ کیونکہ آسانی سوٹ کی جنگی بننے والی سبزی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں اپنی گھر میں اور یہ بہت مزی کی لگتی ہے اور اس کو روٹی کے ساتھ چاون کے ساتھ جس سے آپ کا دل چاہے کھائیں یہ دیکھیں یہ اچھی شکل کی ہماری سبزی بن کے ریڈی ہوئی ہے پیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کو ضرور ٹرائی کریں اللہ حافظ موسیقی